اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل پنجابی فور بلوگرز پہ آپ کو خوش آمدید ویوگرز آج ہم ملائی سے دیسے گی بنانے کا طریقہ بتائیں گے جو اصل طریقہ ہے اس کا کیسے کیسے گی نکال سکتے ہیں آپ کے گھر میں جتنا بھی دودھ آتا ہو جائے ایک کلو ہو دو کلو ہو یا اس سے زیادہ ہو دودھ کو گوائل کر کے رکھ دیں اور جب وہ ٹھنڈا ہو جو تو ملائی اتار کر اوپر فریز کرتے جائیں نیچے فریز میں نہیں رکھنی نہیں تو وہ جلدی خراب ہو جائے گی اوپر فریزر میں آپ نے رکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چھولے پر ہلکا سا گرم کرنا ہے ملائی کو جب وہ ہلکی گرم ہو جائے اس کے بعد پھر اس کا آگے کیا کرنا ہے وہ پھر آپ کو ابھی بعد میں بتاؤں گی ابھی فیلحال اس کو ہم گرم کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ گرم ہو گئی ہے ملائی ہماری گرم ہو گئی ہے اور اس میں ہم دو سے تین ٹیپل سپون دہی شامل کریں گے اس کو اب آپ نے رات بار کے لیے اس کو ایسا ہی رکھ دینا ہے اس میں آپ دہی بغیرہ ڈال کے بھی جمع سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ خالی ملائی کا بھی گین نکال سکتے ہیں لیکن خالی ملائی سے پھر یہ ہوگا کہ وہ آٹھ دن سے زیادہ گینی چلے گا اور اس میں وہ عجیب سی سمیل آ جائے گی گین کے اندر تو جاگ لگا کے دہی کی جاگ لگانے کے بعد اس کو اگر ہم گی نکالتے ہیں اس کا مکھا نکالتے ہیں تو پھر یہ آپ ایک سال بھر کے لیے بھی اس کو رکھ لیں گے تو یہ خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں ہم نے دہی لگا کے اس کو جماع دیا تھا ملائی کو تو اب اس کو ہم نے گی نکالنا ہے اس کا مکھا نکالنا ہے آپ چاہے تو اس والی دھانی سے بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ ہاتھوں سے زیادہ بیٹر تلکے سے کار سکتے ہیں اور ہاتھوں کو آپ نے اچھی طرح سے دھو لینا ہے ہاتھوں کا چاہے bonito درہ موسیقی 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 یہ دیکھیں لسی آہستہ آہستہ آہ رہی ہے اوپر موسیقی 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 یہ دیکھیں مکھن مکل آیا اور اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے ایک سے دو گلاس آپ اس میں پانی ڈال لیں یہ مکھن ہمارا نکلا ہے اس کو علیدہ کر لیں اور لسی کو علیدہ کر لیں اچھی طرح اس کے اندر جو لسی ہے وہ اس کی نکال دیں اس لسی سے آپ کڑی بھی بنا سکتے ہیں اور آپ ایسے بھی اس کو پی سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں دہی لگا کے اس کو ملائی کو جمعیا تھا یہ لسی ہے ہماری جو نکلی ہے اس میں سے اور یہ مکھن دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سارا نکل آیا اور اب یہ اس کو گرم کریں گے اور اس کے اندر سے گئی نکالیں گے مونی کے لئے ابھی آشتہ آشتہ یہ بوائل ہو رہا ہے اس کو ہلکی آنچ پہ ہم نے رکھنا ہے جب تک اس کا گئی اوپر نہ آج ہے یہ دیکھیں آئل اوپر آگیا ہے اور جو اس کے اندر دو تھا وہ نیچے بیٹھ گیا ہے تب اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اس کے بعد اس کو چار میں دیکھیں جناب تقریباً ایک کلو کے قریب جو ہے اس کے اندر سے گئی نکال آیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو پلک کر لیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں میری آگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ